معزد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عامل قادری پھر سے ایک نئے درگا شریف کی ویلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں سگر شریف کی سرزمین پر اور سگر شریف جو ہے کرناٹکا میں موجود ایک ویلیج ہے جو کہ شاہپور ٹاؤن کے قریب میں آتا ہے اور گلبرگا شریف سے بھی تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر یہ گاؤں موجود ہیں اور میں موجود ہوں حضرت صوفی سرمرست رحمت اللہ علی کی درگا شریف پر جیسے کہ میرے پیچھے یہ درگا شریف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ہسٹری ویلوگ تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا لیکن آج جو آپ دیکھنے والے ہیں بلکل حضرت کی اوپوزٹ میں حضرت کی درگا کے اوپوزٹ میں ایک مقبر آپ کو وہاں پر نظر آ رہا ہوگا بہتی خدیم مقبر آئے اور وہاں پر بھی ایک عظیم اللہ کے ولی آرام فرمائے تو آج ہم انہی کی ہسٹری اور کرامتیں جاننے کوشش کریں گے تو چلے وہاں پر چلتے ہیں اور جو بھی فل ڈیٹیلز ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں دیتا رہوں گا تو اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے اور ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ درگا شریف بھی ہمارے ملک انڈیا کے ساؤت میں موجود ایک ریاست کرناٹکا اور کرناٹکا ریاست کے شاہپر تعلق اور یادگیر ڈسٹرک میں یہ ایک چھوٹا سا ویلیج موجود ہیں جسے سگر شریف کہتے ہیں اور کنڑا میں اسے سگرہ بھی کہا جاتا ہے جس بزرگ کا ذکر آپ سننے والے ہیں حضرت کا نام ہے حضرت حماد الدین رحمت اللہ تعالی علی اور آپ کے والد کا نام حضرت عماد الدین رحمت اللہ تعالی علی جو کہ ملک کاشان کے رہنے والے تھے اور حضرت حماد الدین کی پیدائش بھی کاشان میں ہوئی اور آپ کا بچپنا بھی وہیں گزرا کاشان ملک ایران کا ایک علاقہ ہے اب چونکہ آپ کی پیدائش کاشان میں ہوئی تھی اس لئے آج بھی آپ کے نام کے ساتھ کاشانی لگایا جاتا ہے اور آپ کو حضرت حماد الدین کاشانی کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں آپ کے والد حضرت عماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی علی نے دین اسلام کی تبلیغ و اشارت کی خاطر اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملک ایران سے ہجرت کی اور ملک ہندوستان کی دہلی میں پہنچیں اور دہلی شہر ہی میں آپ نے قیام کیا پھر جب سلطان محمد بن تغلق نے 1327 ایسویں یعنی 1327 ایسویں انگلی شیئر میں اپنا پایا تخت یعنی اپنا کیاپٹل دہلی سے دولت آباد کو منتقل کیا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اکثر اولیاء کاملین جو دہلی میں مقیم تھے دہلی کے رہنے والے تھے تو اکثر اولیاء کاملین دہلی سے دولت آباد تشریف لائیں جن میں حضرت خواجہ عماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی کا خاندان بھی موجود تھا آپ اپنے چاروں فرزندان اور اہلیاء کے ساتھ دولت آباد تشریف لائیں حضرت حماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی کے تین اور بھائی تھے جن کا نام حضرت خواجہ رکن الدین کاشانی حضرت خواجہ برہان الدین کاشانی اور حضرت خواجہ مجدد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی نے کئی کتابیں تسنیف فرمائی ہیں جن میں سے چند نام یہ ہیں یہ تمام کتابیں مشہور زمانہ ہیں جب حضرت خواجہ حماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی دولت آباد میں تشریف فرماتے ہیں تو اسی وقت آپ خلیفہ حضور محبوب الہی یعنی خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء جن کا نام حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمت اللہ تعالی ہے ان کے دست حق پرس پر تیرہ سو بتیس ایسوی میں آپ نے خلافت حاصل کی یعنی ناظرین حضرت خواجہ حماد الدین رحمت اللہ تعالی سلسلہ چشتیا کے ایک بزرگ ہیں اور آپ کا سلسلہ خلافت صرف چار واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ غریب نماز رحمت اللہ تعالی تک پہن جاتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے حضرت خواجہ حماد الدین رحمت اللہ تعالی کی پیرو مرشید کا نام حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمت اللہ تعالی ہیں ان کے پیرو مرشید حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں ان کے پیرو مرشید حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر ہیں اور ان کے پیرو مرشید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی ہیں اور ان کے پیرو مرشید حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی ہیں سبحان اللہ حضرت خواجہ برحان الدین رحمت اللہ تعالیت اپنے مburyد و خلیفہ حضرت حماد الدین قاشان رحمت اللہ تعالیت سے بڑی ہی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے پھر جب حضرت حماد الدین قاشان رحمت اللہ تعالیت کے پیر و مرشید حضرت خواجہ برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیت پردہ فرما گئے تو آپ دین اسلام کی تبلیغ اور خدمات کی خاطئے خلد آباد سے سفر کیا اور کرنا ٹکا کے سگر شریف ویلیج میں تشریف لائے اور 738 ہجری یعنی 738 ہجری میں آپ سگر شریف تشریف لائے تھے مولانا عبد المجید بقیت الغرائب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت حماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سگر شریف تشریف لائے تو ایک دن آپ نے یہ ارادہ کیا کہ خلد آباد واپس تشریف لے جا کر اپنے پیر و مشید حضرت برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کریں جب آپ نے یہ ارادہ کیا تو آپ کے بھائی حضرت خواجہ مجدد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے ساتھ ایک غلاف بھی روانہ کیا اور کہا کہ جب آپ ہمارے پیر و مشید کی بارگاہ میں حاضی دیں تو میری طرف سے یہ غلاف ان کے روزے پر چڑھا دینا تو آپ وہ غلاف لے کر کے خلد آباد پہنچتے ہیں جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اپنے پیر و مشید حضرت برحان الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر حاضی دیں تو وہ غلاف آپ اپنے سامان میں بھول گئے تھے تو جب آپ نے وہاں پر حاضی دیں تو روزہ مبارک سے آواز آتی ہے اللہ اکبر ناظرین آپ کے پیر و مشید حضرت برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روزہ مبارک یعنی مزار شریف سے آواز آتی ہے کہ اے حماد الدین جو تم میرے لئے غلاف لے کر کے آئے ہو وہ میری بارگاہ میں پیش کرو اللہ اکبر جب آپ کے روزہ مبارک سے یہ آواز آئی تو حضرت حماد الدین فورا جاتے ہیں وہ غلاف لے کر کے پھر سے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پیر و مشید کی مزار مبارک پر اس غلاف کو پیش کرتے ہیں جو کہ آپ کے بھائی نے آپ کے ہمراہ بھیجی تھی پھر روزہ مبارک سے آواز آتی ہے کہ اے حماد الدین مانگو کیا مانگتے ہوں تم جو بھی مانگو گے میری بارگاہ میں آج تمہیں ضرور ملے گا سبحان اللہ پھر حضرت حماد الدین کاشانی نے ایک کاغذ پر آٹھ خواہشات لکھ کر کے دیئے پھر تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے چند دن بعد ہی آپ نے جو جو اپنے پیر و مشید کی بارگاہ میں مانگا تھا وہ سب کچھ آپ کو عطا کیا گیا حضرت خواہشات حماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی علی حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ تعالی علی کی اس بارگاہ میں رہ کر کے یہاں پر لنگر خوانے کا انتظام کیا کرتے تھے یعنی اس دربار میں آپ کو لنگر خوانے کا محتمیم یعنی احتمام کرنے والا بنایا گیا تھا اور وہ طریقہ آج بھی جاری ہے کہ درگاہ شریف میں جو بھی لنگر بنایا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے وہ آج بھی حضرت خواہشات حماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی علی کی مزار مبارک کے قریب ہی میں کھلایا جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں محفل سما کو سجایا جاتا ہے اور حضرت خواہشات حماد الدین کاشانی بھی اس محفل میں موجود تھے جب سما خوانی میں شاعر نے یہ شیر پڑھا اے اجلانِ قدر سبر کن امروز کے من لذتِ گرم از آنِ زخم کے بر جانمزد یہ ایک فاسی شیر تھا اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے موت اس قدر سبر کر کہ رک جا کہ آج لذت لیتا ہوں اس زخم سے جو میری جان محبوب نے دیئے ہیں اللہ اکبر یہ شیر سن کر حضرت خواہشات حماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی علی پر ایک وجد تاری ہو گیا وہ اس شیر کو بار بار سن رہے تھے اور اسی وجد کے عالم میں آپ کے موں سے ایک چیخ نکلی اور اسی حالت میں حضرت خواہشات حماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالی علی کا وصال ہو گیا تھا وصال کے بعد لوگوں کا حجوم آپ کے پاس جم گیا لیکن آپ کے چہرے پر ایک مسکراہت اور اس مسکراہت کو دیکھ کر کہ آپ کے بھائی حضرت مجدد الدین کاشانی نے چیخ ماری اور کہا کہ خواہشات حماد زندہ ہو گئے ہیں وہاں پر موجود حضرت خواہشات قوم الدین نے فرمایا کہ مولانا مردان خدا زندہ ہی رہتے ہیں سبحان اللہ اور جب آپ کا جنازہ تدفین کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہاں پر موجود تمام سعادات مشایخین کرام اور علماء و عوام ایک کثیر تعداد میں جمع ہو گئے تھیں اور ہر فرد آپ کے جنازے کو کاندھا دینا چاہتا تھا یہ سب ایک ایسا روحانی سما تھا کہ لوگ آپ کے جنازے کو دیکھ کر کہ کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان بن گئے سبحان اللہ عبد المجید صاحب اپنے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ حماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالیٰ علی کا وسال بارہ جماد الاولہ سات سو اکسٹھ ہجری یعنی سوین سکسٹی ون اسلامی کیئر میں ہوا تھا اور آپ کا عرش شریف ہر سال حضرت اسد الاولیاء صوفی سرمست رحمت اللہ تعالیٰ علی کے عرش ہی کے موقع پر چار ربیو ثانی کو منایا جاتا ہے ناظرین اس ویڈیو میں میں نے جو بھی حضرت خواجہ حماد الدین کاشانی رحمت اللہ تعالیٰ علی اس رسالے کے حوالے سے میں نے یہ تمام باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں تو ناظرین یہ تھا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیک کریں جب بھی موقع ملے آپ کو یہاں پر آنے کا اس دربار میں بھی حاضر دینے کی پری کوشش کریں اکثر لوگ یہاں پر حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کئی لوگوں پتہ نہیں رہتا ہے بلکل بغل ہی میں یہ درگا شریف موجود ہے تو جب بھی یہاں پر آپ حاضر دینے تو اس دربار میں بھی حاضر دینے بڑا ہی سکون اندر ملتا ہے بڑا ہی دلیت مینان ملتا ہے اور بہت ہی سیلنٹ بلکل اندر زیادہ آپ کو شوش شرابہ سننے کے لیے نہیں ملے گا تو بہت ہی سکون حاصل ہوگا تو یہاں پر حاضر دینے بہت ہی کوشش کریں کچھ لیے نیکشوری میں ملتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ